بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی آ رہے ہیں فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون وہ بھی آ رہے ہیں اور بھی دنیا کی لیڈرشیپ آ رہی ہے لیکن چین اور روس کے جو سربراہان ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں ان کی وجوہات ظاہر ہیں اپنی جگہ پہ لوجیکل ہیں انتہائی لوجیکل ہیں چین کا موقف روس کا موقف ہمیشہ بڑا اصولی ہوتا ہے اس حوالے سے پاکستان کے لیے کشمیر کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں کیونکہ ہندوستان کی مقروح سادش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کا اور جمبو کشمیر کے لوگوں کا ناتقہ بند کیا جائے چودہ آگست انیس سو سنتالیس سے لے کہ آج تک ہندوستان کی ہمیشہ یہ زہریلی کابش رہی ہے ہندوستان کی انتہا پسند قوتوں کی میں تمام ہندوستان کو لیبل نہیں کروں گا تمام ہندوستانی ایسے نہیں ہیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ انسان کی عزت کی بات کرتے ہیں انسانی جان کی حرمت کی بات کرتے ہیں اور اخلاقی اصولوں کی پاسداری کی بات کرتے ہیں لیکن وہاں پہ مسٹر مودی مسٹر مودی اور وشوہ ہندو پریشد اور اسی طرح آر ایسے اور اس طرح کی تنظیمیں جو کہ بی جے بی کا سیاسی کور لے کے مسلمانوں عیسائیوں ڈلٹس اور سکھوں اور جتنی وہاں پہ مینورٹیز ہیں تعداد میں جو کم لوگ ہیں مینورٹی لفظ بھی مناسب نہیں ہے ان کا جینہ اجیرن کر رکھا ہے ان کو وہ لوگ شہید بھی کرتے ہیں ان کو زخمی بھی کرتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ ہندوستان میں صرف ہندو جو ہیں وہ رہ سکتے ہیں وہ بھی اپر کلاس کے وہاں پہ دیگر انسانوں کو رہنے کا حق حاصل نہیں ہے یہ ایسی بات وہ کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی محضب ملک اس چیز کو درست نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی کہتا ہے نہ ہی کہنے کی جرز رکھتا ہے تو اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ دنیا کو ایک میدان جنگ بنا کے رکھا ہوا ہے مس ورلڈ کا انتہاب جو ہے وہ ہندوستان میں اس طفح ہونے کا جو ہے وہاں ڈول ڈالا گیا ہے اور اس کا فائنل سیری نگر میں کروانے کا اعلان انتہائی بےہودہ اعلان ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں آداد جمہو کشمیر کے پرائیم نیسٹر جناب چہدری انوار الحق صاحب نے جمہو کشمیر آداد جمہو کشمیر عوام بہادر عوام ان کے حقوق کی بہترین طریقے سے نمائندگی کی ہے بات کی ہے اس کے حوالے سے سانہائے یونان کشتی آداد جمہو کشمیر میں خویرٹا پوٹلی مختلف جگہوں پہ جو ہمارے شہدہ بچے تھے ان کے خاندانوں کو دو کروڑ 75 لاکھ روپے کی ادائیگی کا ایک جو واقعہ ہے یہ بھی قابل ذکر واقعہ ہے مختلف چیزیں ہم ڈسکس کریں گے جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب یہ ان متنوہ موضوعات پہ آپ کیا کہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ ہمیشہ ایسا ٹپک لے کے آتے ہیں جسے ہمارے لوگ سننا چاہتے ہیں مقبوضہ جمہو کشمیر کے اندر جو اندوستان نے وہاں پہ مقابلہ حسن کا جو آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے وہاں پہ آنانس کیا ہے راجہ حبیب اللہ خان صاحب سوال یہ ہے سری نگر آپ خود وہاں سے وہاں پہ آپ گئے آپ نے وزٹ کیا آپ نے ایک ایک چیز بعد میں مسلم اکثریتی علاقہ 99% مسلم ہیں جنہیں 90% کہہ لیتے ہیں تو اب وہاں پہ اس طرح کا فانکشن کروانا فائنل کروانا کس طرف انڈیا چاہتا کہ ہے اندوستان انصار صاحب دیکھیں اس سے پہلے جو ہے وہاں جو دوہزار تیس میں اسی سال مئی میں جو ہے جو ہمارے سننے والے ہیں انہیں یاد رہے کہ یہاں انہوں نے مقبضہ جمعہ کشمیر میں جو ہے وہ جی ٹوینٹی ممالک سربران کی یہاں پہ سیاتی کنفرنس کا بھی نکات کیا تھا اور اس کنفرنس کا بھی جو حال ہوا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا اس میں کافی ممالک جو ہیں وہ انہوں نے شرکت نہیں کی تھی اب بنیادی طور پہ انصار صاحب وہاں پہ جو سری نگر میں میس ورڈ کا مقابلہ فائنل وہاں میڈ نومبر میں کرنا چاہتے ہیں اور ایک سو چالیس ممالک کے افراد کو انہوں نے دعوت دیا وہاں پہ بنیادی طور پہ جو وہاں پہ ظلم رواہ رکھا گیا ہے جو تباہی نکال لیا ہے انہوں نے جو بدنام ہوگا ہے موڈی پوری دنیا میں وہاں پہ جو اس نے مظالم ڈائے ہیں انصار صاحب اسپیشلی جو ہے وہ پانچ آگاست دوہزار انیس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہاں پہ جس طرح سے وہاں خواتین کی اسمتیں پر مال ہوئے ہیں جس طرح سے ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے یہ آئی واش ہے یہ آئی واش کر رہی ہے یہاں بڑے پور امن لوگ رہتے ہیں بڑا پور امن محول ہے یہ اس طرح کا وہ تاثر دینا چاہتے ہیں یعنی حالات کی کو ناملائی شو کرنا چاہتے ہیں انصار صاحب وہاں پہ جو ہے وہ ون میلین جو قابض فورسیز ہیں انہیں جو ہے مسلط کر کے وہاں پہ قبرستان سی خاموشی اختیار کر کے اور پھر وہاں پہ اس کا میس ورڈ کا جو ہے فائنل کروا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کے علاہات نارمل ہیں جو کہ انتائی ایک بانڈی کوشش ہے اور یہ سرا سرا گرامہ ہے لازٹ ٹائم آپ نے ہی انکشاف کیا تھا راجہ عبیبولہ خان ساتھ وہ جو وزراء لیول کی جو ان کی کانفرس تھی جو سید نے گرمی جاندک سیشن انہوں نے رکھے تھے ٹورزم کا جو کنٹیکٹ گروپ تھا جی ٹونٹی کا اور وہ بری طرح ناکام ہوا تھا جی جی ایسی تھا نا ایسی ہے بلکل اس میں لوگ آئے بھی نہیں اور ٹوٹلی جیسے ایک گیریجن ہوتا ہے کانٹونمنٹ ہوتا ہے فوجی ہسار کے اندر کمانڈوز کے ہسار کے اندر دس لاکھ فوج وہاں پر پوائنٹ کر کے آپ کوئی فنکشن کراتے ہیں تو نارمل میسیج کیسے جا سکتا ہے رائے صاحب ایسی ہے ایسی انسر صاحب اور میرا حال ہے اسی نائے عالم جو ہیں وہ بھی آنے سے پرہز کریں گی تھوڑا اتیاز کریں گی ایسی جگہ جہاں جان کا خطرہ ہو جی جی فالس فلیگ آپریشن تو ہندوستان کا پورانا وطیرہ ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کر کے خود وہاں پہ قتل و غارتگری کر کے الزام پاکستان کے اوپر ڈال دینا یہ تو ہندوستان کا پورانا کام ہے ایسے ہی ہے چھتے سنگھ پورا میں کیا ہوا تھا یہ ہوا تھا ایسے ہی ہوا تھا جی پلیز آپ تو انسر صاحب اسی طرح آپ نے فرمایا جس طرح کے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں جو ہے وہ وزریعظم آزاد کشمیر جو ہیں انہوں نے وہاں پہ جو آزاد کشمیر کے لوگوں کا مقدمہ ہے اور جو جائز بات ہے اور یہ انسر صاحب اسے کیونکہ یہاں پہ بجلی پیدا ہوتی ہے اس کی بڑی لبی چوڑی تفصیل ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو آزاد کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے جو انہوں نے وہاں پہ جورت مندانہ آداز میں باتیں کی دلیل کے ساتھ اور وہاں جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اس کے جو چیرمین سے انہوں نے انسر صاحب اس سے اتفاق کیا ہے اور جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے رپورٹ پیش کیا ہے اس میں انہوں نے منظوری دیا ہے کہ چار سو یونٹ تک بجلی کے بلات کے جو ٹیکسیز ہیں وہ چار سو یونٹ تک انہوں نے سفارج کیا کہ ختم کیا جائیں آج دنہ کیا جائیں اور وزیراعظم ازاد کشمیر چوزی نبارولاق صاحب انسر صاحب انہوں نے جو آزافہ ہوا ہے اس آزافے کو ایک نوٹفیکشن کے تحت روک دیا ہے اور لوگوں کو ادائی دی ہے کہ وہ بلات جو ہیں وہ پرانے جو طریقہ کار کے مطابق ہے وہ جمع کروائیں اور جن لوگوں کے بلات جمع ہو گئے ہیں انہیں جو ہے وہ انہوں نے کہایا کہ وہ ڈیٹیکٹ کر دیے جائیں گے اس میں سے مائنس کر دیے جائیں گے جب ان کا نیا بھی لائے گا اسی طرح ہم ازاد کشمیر میں انسر صاحب دیکھیں جو یونان کشتی سانیا تھا اس میں جو ہے وہ ہمارے نوجون جو ہیں وہ شہید ہوئے اور اس حوالے سے ایک جو بڑی بات یہ ہے کہ جو انسانی سمگلر تھے انساری صاحب انسانی سمگلروں سے جو وزیراعظم ازاد کشمیر کی ادائیت پر پھر چودری یاسین صاحب صدر پر پارٹی پھر جو مجودہ وزیر ہیں چودری انسر نسار انسر عبدالی صاحب ان کی کوششوں سے ڈی آئی جی میرکور سے سابق جناب ڈاکٹر خالد چوان صاحب ریاض مغل صاحب ایسے چوکوی رٹا ان کی جو اچھے کام ہے جو ہم تنقید کرتے ہیں وہ اچھے کام کی تعریف بھی کرنی چاہیے کہ ان کی کوششوں سے پہلی زفعہ ایسا ہوا ہے کتنے بڑے پیمانے بے جو انسانی سمگلر تھے ایس فیملیاں تھیں لیکن جو انیس شہدہ کی فیملیاں ہیں ان کے جو پیسے ریکوبروں میں وہ بقاعدہ بزریہ چیک جو ہے ایک تقریب میں انہیں ادا کیا گئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بزریعظم ازاد کشمیر بھی ان کے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ وہ جلدی وہاں کا دورہ کر کے متاثرین کے لیے ایک پیکج جو ہے اس کا اعلان کریں گے وہ نوجوان جو ہیں انسار صاحب ان کی زندگییں تو نہیں واپس لائی جا سکتی ہیں لیکن ریاست ماں کے جاسی ہوتی ہے اور یہ ایک اچھا پہل ہوا ایک سامنے آیا ہے اور ایسے وقت میں جب آر طرف سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ایسے وقت میں یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے زخموں پہ مرہم رکھنے والی بات ہے جن کا بیٹا چلا گیا بھائی چلا گیا عزیز چلا گیا اس کی کمی وہ جو داگ دل پہ لگ گیا جان روگ جو ہے جان کو لگ گیا وہ تو ختم نہیں ہو سکتا وہ زندگی ساری یادیں رہیں گی لیکن جو معاشی بوجھ کسی نے کرز لے کے کسی نے اپنے زمین بیچ کے کسی نے کس طریقے سے پیسے کٹھے کر کے تو ان انسانی سمگلرز کو دیئے تھے وہ اس کی کچھ نہ کچھ تلافی جو ہے شاید ان کے خاندان کی زندگیاں تھوڑی سی آسان ہو جائیں اور انسر صاحب اس سے بڑھ کے یہ کہ جو سب سے کشمیریوں کے لیے بڑی خبر ہے اور لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیری جو ہیں ریاس جمع کشمیر کے عوام جی ان کے مورال بلاند ہوئے ہیں سیپا سلار اساکر پاکستان چیف آف آرمی سٹاف جناب آسم منیر صاحب جو ہیں جنرل آسم منیر صاحب نے جو انسار صاحب اسلامباد میں پاکستان اور جاپان کی مشرقہ میزبانی میں جو ہے وہ اجلاس ہوا اور یہ جو امن میشن کے وزارتی اجلاس کے حوالے اکتیاریوں کا جو ہے وہ اجازہ اجلاس تھا بنیادی طور پر تو اس میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں جنرل آسم منیر صاحب نے اپوام محمد امتیدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل سیکرٹی سے مسئلہ کشمیر کے حال کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان اس خطب میں امن چاہتا ہے ایک طرف تو پاکستان امن چاہتا ہے اور دوسری طرف جو ہے موڈی سرکار وہ کچھ مزید شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں کس طرح سے الات کو خراب کیا جا رہا ہے راجہ حبیب اللہ خان صاحب اب ہم اپنے مہمانان گرامی کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم جنید انساری اور راجہ حبیب اللہ خان ایف ایم ون ون پائنٹ فور میرپور ریڈیو آزاد جمہو کشمیر ریڈیو پاکستان جی سامین ہمیں جوائن کیا ہے ایک انٹرلیکچول ایک ڈیفنس اینلیسٹ ایک رائٹر ایک تھنکر جو پاکستان کے لیے امت مسلمہ کے لیے کشمیر کے لیے درد دل کے ساتھ سوچتے ہیں اور اظہار بھی کرتے ہیں انتہائی تحمل اور بردواری کے ساتھ جنرل نیم خالد لوزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل نیم خالد لوزی صاحب مسٹر بائیڈن جو ہیں امریکن پریزیڈنٹ جی ٹونٹی سمیٹ سمیٹ کے حوالے سے سربراہ اجلاس میں ہندوستان آ رہے ہیں مسٹر مودی کے ہندوستان میں جس کے حوالے سے یہ کہا گیا جنرل آسم مونیر صاحب نے حال ہی میں پاکستان اور جپان کے اشتراک سے جو پیس کیپنگ فورس ہے جس میں پاکستان کا بہت بڑا حصہ ہے جنرل آسم مونیر نے اقوام میں متضادہ سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنا رول ادا کریں مسئلہ جمہو کشمیر کو حل کرنے کے لیے سر اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں بہت سی تبدیلیاں اس خطے میں ہو رہی ہیں بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ ہمارے چیف نے بڑے صحیح وقت پر یہ متع اٹھایا ہے جب پی جی ٹونٹی کی کانفرنس ہو رہی ہے اور پھر یہ ہے کہ ساوزہ رہا کہ پوری دنیا کو معلوم بھی ہے اچھے طریقے تھے کہ جو انسانی حقوق کی خلاف وردیاں مقبوضہ کشمیر میں اور ایون ہندوستان کی مین لینڈ میں اقلیتوں کی خلاف ہو رہی ہیں اور یہ میرا خیال ہے موقع ایسا ہے کہ ہمیں پوری ڈپلومیسی بھی استعمال کرنے چاہئے ٹھیک ہے ملٹری ڈپلومیسی استعمال کی چیف نے ہمارے فورن آفس کو چاہیے کہ تمام یاددانیاں یادارتیں پیش کریں اور بتائیں اور ایسے ظالم حکمران کے ساتھ وہ کس قسم کے معاہدے کرنے آ رہے ہیں یا کیسی بات کر رہے ہیں یہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن جیسے میں کہا کرتا ہوں میرے بھائی کہ یہ دنیا جو ہے یہ کوئی اخلاقیات پرنی چال رہی یہ دنیا کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے یہ دنیا کبوتروں اور فاستاؤں کیلئے نہیں ہے یہ دنیا اقابوں اور چیتوں کے لئے بنائی گئی ہے اور وہی یہاں پر کامیاب ہیں تو پوری قوم کو چاہیے کہ کشمیریوں کے ساتھ جہتی کا اظہار کرے ہر لحاظ اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ یہ بار بار ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان پر قبضہ کر لیں گے ہم آزاز کشمیر پر قبضہ کر لیں گے تو اس چیز کے پیش نظر تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو سرعام ہم عسکری ترویت دیں ان کو ہم اسلح سے لحس کریں اور کہیں ان کو کہ آپ آئیں یہ جو آپ روز باتیں کرتے ہیں وہ جو پانی روکنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ ہم پر ادھر جائیں گے انشاءاللہ جہاں سے پانی آتا ہے اور دوسرا یہ جس طریقے سے یہ پوری فوج یہاں نو لاک اس میں جمع ہوئی ہوئی ہے یہ تو بوتل میں ہم بند کر دیں گے پیچھے سے ان کے ساتھ سارے بھاگنے کے راستے ہم بات کر دیں گے آپ دیکھتے ہیں یہ نو لاک پہنچ کدھ جاتی ہے اندر سے کشمیری ان کی خبر لیں گے باہر سے ہم ان کی خبر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ ساری باتیں کنوے کرنے کی ہیں ہمیں عسکری لیول پر بھی کرنا چاہیے جو ہمارے چیف کر رہے ہیں ہمیں ڈپلومیٹک لیول پر بھی کرنا چاہیے ہمیں پولٹیکل لیول پر بھی کرنا چاہیے اور ہمیں کوئی پریکٹیکل سٹیپس دینے چاہیے صرف بات چیز جو ہے یہ کافی نہیں ہے جناب جنرل نیم خالد لودی صاحب یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجویہ کار رادہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے جنرل صاحب مودی سرکار کی عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی ایک اور سازش جو ہے وہ سامنے آئی ہے میس ورڈ کا ایک اتروان انتخاب جو ہے وہ بھارت اور فائنل جو ہے وہ سری نگر میں کرانے کا اعلان کیا گیا ہے جہاں میڈ نومبر سے میڈ دسمبر تک جو ہے وہ ایک مہینہ ایک سو چالیس ممالک کے لوگوں کو وہاں پہ دعوت دی گئی ہے آپ اس جو ہے اس ڈرامے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیحت کے لیے انہوں نے جی ٹونٹی کے لوگوں کو بلایا تھا تو اس کا جو حشر ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے بے شک وہ لوگ آئی نہیں تھے جن سربران نے آنا تھا اس کا بھی اسی قسم کا میرا خیال ہے کہ انجام ہوگا سوچنے کی بات یہ ہے اور یہ لوگ جو تھوڑی گہری نظر رکھتے ہیں اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جہاد اور شہادت کے جذبہ سے لبریز ہوں وہ ایسی باتوں میں نہیں آتے کہ ہم یہاں پر بہت انویسمنٹ کریں گے اور یہ اس قسم کے اوریانی دکھانے کے جو طور طریقے ہیں اپنے آپ کو موڈم دکھانے کے اپنے آپ کو باقی دنیا کے ساتھ جوڑنے کے جو طریقے ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہیں وہ لبریز ہیں ایک جذبے کے ساتھ اور وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہو سکتے اس قسم کی حرکتوں سے یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ناکام بھی ہوگی اور کسی کے دل میں ذرا برابر جگہ نہیں بنا سکے گی کیونکہ ابھی کشمیری یوت جو ہے اور ایون وہاں کے جو پولٹیکل ہیٹرشپ ہے ان کے ذہن اور ان کے دل میں جو چیزیں بھری ہوئی ہیں ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں اس قسم کی لہو باتوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی بھی فائدہ حاضر کر سکے گی حکومت ہند پوری دنیا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر مقبوضہ کشمیر پر تو خیر بہت ہی زیادہ ظلم ستم ہے اور انسانی بہت زیادہ ان کے اوپر ایسا ہو رہا ہے انسانی حکوم کی صلاح بڑھ دیا اور نہیں لیکن مین ہندوستان میں صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں حیثائیوں کے ساتھ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو نورڈن پروونسز ہے وہاں پر کیا چال رہا ہے معاملہ اور جو دالتس ہیں جو سکھ ہیں سکھوں نے تو آپ کو پتا ہے اپنا ریفرینڈم بھی کر لیتی ہے تو یہ علیت کی پسندوں کی اتنی تحریکیں جہاں پر ہوں اور اتنا ظلمت ستم ہو تو دنیا کی دی بھی صورت میں ان کو پرمنٹ سیٹ دینے کے لئے تیار نہیں ہوگی اور روس اور چین کی یہ جو آپ نے غیر ماجد کی کہا ہے یہ بلکل کلیلی شو کرتی ہے کہ وہ ویٹو کریں گے اس قسم کی کسی بھی کم از کم چین کے بارے میں تو ہمیں یقین ہے روس بھی امید ہے اسی لائن پہ چل رہا ہے تو یہ ان کا خواب ہے کوشش کر لینے دیں جب تک وہ اپنے انسانی حقوق کی خلابردیوں کے ریکارڈ کو ٹھیک نہیں کرتے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک نہیں کرتے آپ بتائیں نا کہ کون سا پڑوسی ایسا ہے اندوستان کا پاکستان کے ساتھ تو چلیں پہلے سے چلی آ رہی ہے آپ برما لے لیں آپ یہ منگلہ دیش لے لیں آپ سری لنکا لے لیں آپ مالدیب لے لیں کون سے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ پوچھ ہیں نیپال آپ کو پتا ہے کہ ان کو وہ اسی لوگ کی جگڑے میں پڑھا رہا تھا ٹھیک ہے بوٹان تبردستی انہوں نے اپنے ساتھ مرایا ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں تو کہتا ہوں کہ آئیں تاکہ اس کی کارٹ جو ہے وہ موجود ہو تو اس کا امکان میرا خیال ہے نہ ہونے کے برابر ہے کہ وہ مستقل میمبر بن سکے سلامتی کونسل کے جی جناب جنرل نعیم خالد لودی صاحب آپ نے بہت سا قیمتی وقت اور بہت سی وزدم شیئر کی بہت بہت مہربانی آپ کی سر جناب رادہ عبیب اللہ خان صاحب کیا کہیں گے آج جو گفتگ ہوئی جی انسر صاحب پاکستان کے ممتاز دفاعی جناب جنرل نعیم خالد لودی صاحب جو ہیں انہوں نے جی ٹوینٹی کے عوالے سے مسورد کے جو مقابلے ہیں اس کے عوالے سے پھر جو کچھ جو ہے مودی سرکار کی جو خواہش ہے کہ آزاد کشمیر اور جی بی میں جو ہیں وہ جو علاتیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے تو اس میں انہوں نے بڑا برپور جو ہے وہ جس طرح کے وہاں جی ٹوینٹی کی مئی میں انسر صاحب ناکام ہوئی تھی سیاتی کانفرنس اسی طرح جو ہے یہ میس ورڈ کا جو فائنل ہونے جا رہا ہے سری نگر سری نگر کے لوگ باشا ہو رہے ہیں اور انسر صاحب آج آئی ٹی کے دور میں انٹرنیٹ کے دور میں آپ وہاں مسنوی قبرستان جیسی خموشی کروا کے جو ہے وہ وہاں میس ورڈ کے مقابلے کروا کے آپ لوگوں کو گمراہ نہیں کہا سکتے دس لاکھ جہاں پہ فوج اور دنیا کا سب سے زیادہ ملیٹرائزڈ زون سب سے زیادہ بوجے جہاں پہ کیا دنیا پاگل ہے کہ وہاں پہ اپنے لوگوں کو بھیجے جہاں پہ ہواک جان کا خطرہ ہے اور ہندوستان کا وہی پرانا ریکارڈ ممبئی اٹیک یہ جو تھے فالس فلیگ آپریشن تھا پلواما اٹیک فالس فلیگ آپریشن تھا سانیا چھتے سنگھ پورا فالس فلیگ آپریشن تھا دنیا تو اندر کی انفرمیشن جانتی ہے ان کی جی بے شک کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہندوستان کی بھول ہے کہ وہ سلامتی کونسل میں مستقل نشیستہ حاصل کر لے گا یا جمہو کشمیر کے اندر حالات کو نارمل دکھا دے گا انشاءاللہ ہمارے کشمیری بہن بھائی آدادی حاصل کریں گے اور آداد فیضاؤں میں سانس لیں گے تو جلتے ہیں جناب رائے صاحب بگلے مہمان کی جانب ان سے بات کرتے ہیں جی سامین ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق صدر وزیر آزم آداد جمہو کشمیر جناب سردار یاکوب خان صاحب نے جناب سردار یاکوب خان صاحب جنرل نعیم خالد لوزی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان چیلنجز پر بات کر رہے ہیں جو مسٹر مودی کا ہندوستان جو کہ ایک انتہا پسند ہندوستان بن چکا ہے جس نے کشمیریوں کے لیے جمہو کشمیر کے معصوم لوگوں کے لیے امن پسند لوگوں کے لیے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں وہاں کی اقلیتوں کے لیے زندگی اور موت کے مسئلے بنا دیئے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں مسٹر بائیڈن آ رہے ہیں مسٹر میکرون آ رہے ہیں جی ٹونٹی سمٹ کے اندر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو جناب سردار یاکوب خان صاحب مودی مکودہ کشمیر میں جو جی ٹونٹی کے جا رہے ہیں کام کرنے چاہتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ارس کی تھی کہ مہربانی کریں خدا رہا سمجھ داری کی بات کریں ہم ان کی سوچ کے مطابق ظاہر ہے جب بندے کے پاس پیسہ ہو طاقت ظاہر ملک ہو تو وہ اس طرف نیچے کی طرف نہیں دیکھتا وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اب ہماری بات ہے اگر ان کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی اللہ نے چاہا تو ایک جلد بست آنے والا ہے کہ ان کو بعد بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اس وقت انویسمنٹ کرنا یہ آگ لگانے کے مطرف ہے ہندوستان کے جو اندرونی آلات ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ ان پر میں سے دنیا وہاں جا کے انویسمنٹ کریں یہ ان کی ضرورت یہی ہے کہ بھئی اس آلات میں ایسی انویسمنٹ نہ کریں کہ جسے کل آپ کو پریشانی کا سامنا ہو دوسری طرف یہ ہے کہ جو میڈلیسٹ تخاف کر کے ہماری تو بڑی امیدیں تھی کیونکہ سنجیدہ ملک ہے اللہ نے ان کو بے تاشا دیا ہوا ہے ان کی اخلاقی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں وہ معاشی پہلو سے بھی ہیں اخلاقی پہلو سے بھی ہیں اور فیچر کے لیے بھی ہیں وہاں جہاں ان کی بات سنی جاتی ہے وہاں ہمارے یا پاکستان کی بات نہیں سنی جائے گی نہ کشوریوں کی سنی جاتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اس طرح سوچنے چاہیے ٹریلینز اور ڈالر جو وہاں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو کیا افریقہ کے ملک ختم ہو گئے غریب ملک جہاں ضرورت تھی کیا ایسے ملک نہیں ہیں کہ جہاں پر مطلبہ بنگلہ دیش بھی موجود ہے پاکستان بھی موجود ہے مطلبہ انڈینیشیا بھی موجود ہے اور سری لنکا بھی موجود ہے آپ ہر طرح بوٹان بھی موجود ہے تو ان لوگوں کی طرح زیادہ اتیان دیں جہاں سے ملک بھی بڑیں پھیلیں پھولیں اور آپ کی پروڈیکشن بھی صحیح ہو اور لارڈ آرڈر بھی ٹھیک ہے یہ ہے ان سے کہنا کا مطلب یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ اگر یہ ظلم جاری رہے گا یہ صورتہ رہے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کشمی بہت عمل تصند ہیں صبر والے لوگ ہیں مگر لگتا نہیں ہے کہ آپ صبر جو انہوں وہ بالکل ہی سر سے اوپر جا رہا ہے تو اس میں کچھ بھی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جس طرح ہمارے چیف آف آرمیس صاحب نے اللہ ان کو زندگی دے انہوں نے جان ڈال کے بعد کی ہے تو ہماری فوج بھی تکری ہے فوج بھی اللہ کے قرم سے کمزور نہیں ہے اور کشمیری بھی کمزور نہیں ہے اور کشمیری فرنٹ پر آئندہ کھیلیں گے انشاءاللہ پاکستان کی طرف ہم مہلی نیذر نہیں اٹھانے دیں گے ان کی خواہشات ہم پوری نہیں کرنے دیں گے اللہ نے چاہتے ہیں جناب سردار یعقوب خان صاحب آپ چونکہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں پرائم نیسٹر بھی رہے ہیں آپ ایک عام آدمی جس کی تنہا دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار ہے اور اس کو بل بھیج دیا جاتا ہے بجلی کا پندرہ ہزار روپیہ بیس ہزار روپیہ تو سردار یعقوب خان صاحب آپ کے کیا تاثرات ہوں گے ایسے موقع پر اگر آپ ایک عام آدمی ہیں میں بلکل اس حوالے سے صدقہ دل کے ساتھ ذہنی اور فکری طور پر احساس بھی ہے سوچ بھی ہے کہ یہ بہت بڑا توفان بغیر سوچے سمجھے جو کشمیر پر کیا گیا یہ انہوں نہیں چاہیے تھا یہ چونکہ اگر کوئی سنجیدہ سچی بات یہ ہے کوئی ملک کا اس وقت اگر کوئی بٹھا ہوا ہوتا کاش اگر میں پرائم نیسٹر کے وقت میں پریزیڈنٹ کے وقت میں یہ بات ہوتی پوروان زرداری صاحب گرانی صاحب موجود ہوتے ایون نواز شریف موجود ہوتا تو میں ایمانداری سے یہ کہہ سکتا ہوں صدقہ دل سے اللہ توفیق دے کہ میں اللہ کی قسمہ یہ ٹوٹل چار سو ہی معاف کرا دیتا یا کم سے کم اتنا کر جاتا کہ آزاد کشمیر کے سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جو کشمیری آج بھی مقبضہ کشمیر میں پاکستان زندہ بات جنڈے کے اسی قبرستان میں جا رہا ہے قبر میں تو چار سو مگا ورڈ کیا چیز ہے ان کو سوچ ہی نہیں ہے اقل نہیں ہے بجائے خرابیوں پیدا کرنے کے گرینڈر سیشن بھی موجود ہیں بجلی بھی پیدا ہو رہی ہے ہم لگ سے کہ یہ نہیں کلیم کرتے جی بیلی ساری کشمیر سے جا رہی ہے اس لیے جا رہی ہے کہ ہم پاکستان کو سہرات دیکھنے چاہتے ہیں پاکستان مضبوط ہوگا تو کشمیر مضبوط ہوگا مگر جو بیروکریسی ہے یا جو ذمہ دار ہیں یا جو وہاں بیٹھے ہوئے یہ دو آزار ایک میں اسکندر صاحب تھے اللہ ان کو جنرل سیف کرے اس وقت بھی بڑی لڑائی تھی اور اٹوہ نیر ایبارٹ تو ریزائن کرنا تھا اسکندر ایاد میں اور چھے ساتھ منسر تھے کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے تو اس وقت جا کے کوئی تھوڑا بہت عمی ملا آج بھی یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ یہ ان نیسیساری جو ٹیکسز لاغائے جاتے ہیں آپ مانیں گے یہ اچھا نہیں لگتا مجھے مجھے ایسے ایسے منسر میرے پاکستان کے ذمہ دار سنجید آ کہ بعض دفعہ یہ بڑی بڑی انڈسٹریز یا ایسی جگہوں پر یہ بھیجلی دیتے ہیں اور آزار کشمی میں دس گھنٹے آٹھ گھنٹے یہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں اس سے بھی ہمیں دیکھیں نا اگر ٹیکس اپنی جگہ مہنگئی اپنی جگہ مگر آٹھ گھنٹے دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ کوئی برداشت نہیں کرتا یہ آگ وہاں سے لگی ہے اور آج بھی کوشش ہی ہونی چاہیے پاکستان کے اہوانوں میں سب کو اور ذمہ دار جو کہیں ٹیکر بیٹھے ہیں ان کو اور ذمہ داران کو کہ خدا رہا ایک اچھا جسر کے لیے جہاں اتنے طوفان ہے اتنی پرابلوں میں ہے اتنی مشکلات ہیں پاکستان میں اللہ سلامتی دے اور سیز میں کشمیری صدقہ دل و جان و مال سے پاکستان کے ساتھ ہیں فوراں سے بھیج رہے ہیں آپ پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں بنا بننے میں مشکلات ہم نے تو کھل کر اپنے آبائیت کی قبروں میں پانی بھی گیا کوئی پرواہ نہیں کی مگر اس پر خود پاکستان کے ذمہ داروں کو صاحب اقتدار جو بیٹھے ہوئے ہیں جو بیروکریٹس ہیں ابھی آٹو پاور کے پروڈیکٹ ہمارے پرابیٹ سیکٹر میں تھے تو ایک آس ایسی بات کی ایک بیروکریٹ نے مجھے دکھ ہے میں کہنے نہیں چاہتا چونکہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ بھئی آپ تین ارپے کی بجلی وہ بہت ساری کانیاں ہیں کہنے یہ چاہتا ہوں کہ خدا رہا یہ وقت ہے اچھا وقت ہے تو پاکستان بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کے ہم حاضر ہیں جان مال سب کچھ قربان پاکستان پر تو یہ اگر ون کو میں یہ کہہ دیں کہ جناب کوئی ٹیکس نہیں ہے نارمل جو بالکل نارمل ہے وہ دیں فی الحال اور اس کے لیے کیا ہو جائے گا کہ ایک اچھا جیسر ہو جائے گا ایک میسج جائے گا کیونکہ آزاد کشمیل کی بیسکلی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کا ڈیفنس ہے کشمیل ڈیفنس ہے ٹریلین آف ڈالر اندرستان خرچ کر رہا ہے وہ ڈالوں پر چینی پر سبسیٹی دے رہا ہے آٹے پر تو یہاں تو صحابی اقتداروں کو ہوشی کوئی نہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گلگل بلکستان اور رزاد کشمیل بڑا امن کے ساتھ ہم پاڑیے ہیں اور ہم سمجھدار ہیں عزتار لوگ ہیں غرض مند لوگ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جنگ لڑائی پاکستان نہیں ہماری انہی چاہیتی عزتار کے ساتھ اور آج بھی اگر جو ظلم ہے تکلیف ہے وہ ہم برداش کر رہے ہیں میں اپنے لوگوں سے بھی گزارش کروں گا وہ آنشتاری کل کا شیڈر ڈاؤن ہے ان سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا رہا اپنے گھر کو تباہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے پاکستان ہے تو ہم میں تو انشاءاللہ بیٹھ کے اس مسئلے کا بھی حال کرائیں گے جی یہاں پہ سردار یعقوب خان صاحب روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے صاحب بجلی کی قیمتوں میں جو آلیہ اضافہ ہے اس مسئلے پر وزیراعظم اضاف کشمیر کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بہت سرانگ سمیندار انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ کوئی ٹیکسز آپ نہ دیں نارمل بل جمع کرویں موخر کر دیں فلا یہ بھی بڑی جرد کی بات ہے اور اس طرح جس طرح انہوں نے جا کر کے سینرڈ میں جو ہم بات کی ہے کشمیر کے حوالے سے ہم کوئی پاکستان کا خلاف نہیں ہے وہ ان کی پہلائی کی بات کرتے ہیں اور بڑی جرد کے ساتھ اخلاف کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ ڈسکس کیا ہے تو میرا خیال ہے اس کو کوئی اپریشیٹ کرنا چاہیے پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے جی ہم کوئی پاکستان کے کبھی اللہ میں تو ہر وقت ہر نماز میں اللہ گواہ ہے کہ میں پاکستان کے اسلام دی کے لئے دعا کرتا ہوں کشمیر کی آزادی کے لئے فلسطین کے لئے مسلمہ کے لئے تو اس میں ہمارے پراملس نے بہت کھل کا بات کی ہے اور سارے اسمبلی ممبران سارے پارٹیوں جو ہیں نا اس کے آن بورڈ ہیں پراملس کے ساتھ کھڑے ہیں جناب سردار یعقوب خان صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے قیمتی وقت دیا بہت بہت شکریہ بڑی بڑی مہربانی صاحب جی رادہ بیولا حان صاحب سردار یعقوب خان صاحب کی اس گفتگو کے حوالے سے کیا کہیں گے جی انسان صاحب بہت ساری باتیں ہوئیں اور جس طرح سے انہوں نے ایک کشمیری کا جو درد ہے اور جو کشمیری اپنے وطن عزیز پاکستان کے لئے جو امدردی رکھتے ہیں اور قابض فورسز اور مہدی سرکار کے حوالے سے جو ان کے تفساد خدسیات ہیں انہوں نے نا صرف اس حوالے سے کھل کے بات کی بلکہ ازاد کشمیر کے عوام کو بھی ایک بڑا اچھا پیغام دیا کہ آپ ضرور جو ہے وہ اتجاج کریں اپنے رائٹس کے لئے لیکن کبھی بھی جو ہے وہ آپ کسی کا علاقار نہ بنیں اور جو سرکاری تنصیبات ہیں پرائیویٹ تنصیبات ہیں یہ ہمارے اداریں ہیں ان اداروں میں جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں اور یہ وطن ہمارا وطن ہے اور اس کے ایسر جو ہیں اساسے جو ہیں تنصیبات جو ہیں انسار صاحب ان کی افاظت کرنا ہم پہ فرض ہے بڑا وہ خوبصورت اور انہوں نے اور یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر یہاں پہ زرداری صاحب گیلانی صاحب ایون نواشید صاحب ہوتے اگر تو اور اس طرف میں یہاں پہ صدر یا وزیر آدم ہوتا تو میں نے چار سو میگا وارٹ کی چار سو میگا وارٹ ان سے مفت کروا لینی تھی صحیح تو تو انوارلو حق صاحب نے بھی کوشش تو کی آپ نے سوال کچھا ہے نہیں نہیں انہوں نے بڑا جو ہے انسار صاحب بتا رہے تھے جناب وزیر آدم ازاد کشمیر بھی سابق وزیر آدم اور صدر ازاد کشمیر جناب صدر یاکول صاحب بھی کے بڑی بارپور انہوں نے کشمیریوں کی نمہنگی کی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کیس جو ہے وہ پیش کیا اور اتفاق کیا ہے جو سینڈر کی قائمہ کمیٹی ہے انہوں نے بھی کہ یہ بات جو ہے وہ دلست ہے تو دیکھیں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں جو ہے توقع ہے کہ آزاد کشمیر کی عبام کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا جی سامین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری مہمان کی جانب ویکلی پاڈکاسٹ ریڈیو فورم وزیر جنید انساری اندازہ حبیب اللہ خان ایف ایم ون ون پائنٹ فور صحافت میں سنجیدگی کی علامت جناب مرتضاد دورانی صاحب نے میری یہاں پہ آپ سے اس تعدہ اور سوال یہ ہوگا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں بجلی کے بلز کے حوالے سے ایک بہت زیادہ لوگوں کے اندر صدمے کی قیفیت ہے بہت زیادہ استراب ہے جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ انوار الحق صاحب کی حکومت نے اپنے وزراء کو محکمے بھی تفویز نہیں کیے یہ سیچویشن کچھ انڈریسٹ کی طرف جاری ہے اس کو آپ کیا اس پہ تفسرہ کریں گے ایکچلی جو بجلی کا معاملہ ہے وہ تو آپ پتہ ہے وہ گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ ہمارا منسلک ہے اور چونکہ ازاد کشمیر جو ہے وہ dependent ہے انٹی ڈی سی اور انہیں اداروں پر کہ وہاں سے بجلی کی ہم خریدتے ہیں اور پھر آگے اپنے سارفین کوئی جی کے گورنمنٹ خود ڈسٹیبیوٹ کرتی ہے لیکن وہ جو بلوں کا issue ہے وہ تو ایک اپنی جگہ موجود ہے لیکن جو ازاد کشمیر میں ایک نئی سوچ جو کافی عرصے سے پنا پری تھی وہ بھی آپ نے دیکھتے ہیں تو آپ کو ملی ہوگی کہ ازاد کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ ازاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ کمپیر کر رہے اس کے ساتھ موازنہ کر رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ کیا فسیلٹیز دے رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو کیا کیا سبسیٹیز دی جاری ہے کس چیز پر سبسیٹیز دی جاری ہے تو یہ جو ایک alarming situation ہے اس کو صوبوں سے بہت زیادہ ہائی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بجلی کا issue نہیں ہے صرف بجلی کے دلوں کا issue نہیں ہے یہ جو ہے پاکستان کی سلامتی کا issue ہے پاکستان کا کیونکہ ازار کشمیر اور کشمیر جو ہے وہ قائد عظم نے کشمیر کو پاکستان کی شارع اس لیے قرار دیا تھا کہ اگر اشارہ نہ ہو تو جسم بے جان ہو جاتا ہے تو یہ کشمیر میں جو باند باند کی بولی ہیں بولنے والے لوگ آگئے ہیں اور بہت ساری نیگٹیوٹی جو پھلائی جاری ہے پاکستان کے بارے میں نفرت پھلائی جاری ہے اس کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ عزاز کشمیر کی عوام کی وابستگی اور پیار محبت والیانہ یہ تو ایک آپ کو پتہ روز روشن کی طرح یہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ان ایشوز کو لے نیگٹیوٹی پھلائی کہ یہ جو ہماری کلاس ہے یا جو ہماری جنریشن جو جا رہی ہے یہ آخر last جنریشن ہوگی جو پاکستان سے محبت کرنے والی اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جو آنے والی جنریشن ہے اس کا پاکستان یا پاکستانیت کے ساتھ یا علاقے پاکستان کے ساتھ کوئی ہمیں رشتہ تعلق نظر نہیں آرہا تو میرے حیال میں ہمیں ان ایشو زیادہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے ان کے اوپر بات چیت کرنا چاہیے اور اس کا حال نکالنا چاہیے من ایس قوم ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری نوجوان نسل آنے والی ہماری جو یوت ہے وہ کس طرف اور کس راستے پر چل پڑی ہے دوسرا آپ نے جو سوال کیا کہ عزار کشمیر میں کابینہ کا ایشو ہے بلکل یہ چار مہینے سے بڑی حجار کی قیفیت ہے ایک عزار کشمیر کی پولٹیکل کلاس یہ سمجھتی ہے کہ کابینہ کے میک میں نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر وزراء کو صرف جنڈیاں کام ڈی ٹو ڈی فیر وہ رکے ہوئے وزارت نہ ہونے وجہ سے تو میں نے وزیراعظم صاحب سے کل بھی گزارش کی تھی ملاقات میں کہ آپ سب سے پہلے یہ کام کریں کہ یہ جو ہیں وزیروں کو آپ مصروف کریں ان کو اپنے ہلکوں میں بھیجیں اور ان کو وزارتیں دیں تا کہ آپ کا ایک گورنمنٹ کا جو جام ہو چکا وہ چل پڑے تو انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا تھا تو یہی انہوں نے مجھے کہ تھا کہ اگلے چند دنوں میں اسی ایک ہفزے کے اندر وہ وزارت کو وزارت دے دیں گے اور پھر بجلی کے ایشوز کے حوالے سے نیڈ ہے اس پر وہ کام کر رہے ہیں اور مجھے لگ رہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں ایسے اقدامات ازاد کی حکومت دینے جاری ہے جس آنے والے جو دن ہیں اس میں بجلی کی جو فرامی ہے اور پھر سستے انراخ پر جو بجلی ہے وہ ازاد میر کے اوام کو مجھ از رو یہاں پہ جناب مرتضی دورانی صاحب ایک اندرونی خبر بھی مجھے مہربانی کر کے دے دیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوہدری تارک فاروق صاحب نے وہ تیرف شیئر کیا ہے جس تیرف پہ پچیس ارب روپے منافع اس سال کے دوران کمانے کا آزاد کشمیر حکومت کا پلان تھا اور پچھلے سال انہوں نے تیس ارب روپے منافع کمانے تھا بجلی کے بلات کے ذریعے اور عوام میں شدید غصے کی لیر دھوڑ گئی ہے آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کیا آزاد کشمیر حکومت کو ایک ماں کی حسیت سے ریاست کو اپنے شہریوں کے ساتھ میر پورے آزاد کشمیر کے لوگ جہاں پہ پانی کے منتوبے بنے جہاں پہ لوگ بے آباد ہوئے انہی کو آپ ظلم کر کے ان سے پیسے رسیف کریں اور بہت ہی ظالمان آزاد میں رسیف کریں کیا یہ زیادتی نہیں بلکل وہ میں نے بھی ڈاکومنٹ دیکھا تھا اور وزریعظم صاحب سے اس پہ ڈسکشن بھی کی تھی تو لیکن جو اصل حقائق ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جو ازاد کشمیر کو اس ماہ کی جو ہے وہ بجلی چارج کی جو پاکستان کے مختلف ڈسکوز سے موجود ہے کیونکہ بلک میں بجلی آتی ہے تو اس کا بلک میٹرنگ کا بڑا بل بنا چلتا ہے جو ہزاروں لاکھوں جو بڑے بڑے میٹرز لگے ہوئے ہیں جو ازاد کشمیر کو بجلی آتی ہے تو اس میں انہوں نے چونتی سروے کچھ پیسوں کا چارجنگ کی جو برکیات کا محکمہ اس نے ابھی تک چونتیس روپے تو نہیں لگ لیکن بیس روپے یا اکیس روپے کے حساب سے انہوں نے بجلی چارج کی ہے اس پر بھی لوگوں کا جو ہے اور پاکستان میں بھی ہے لیکن ابھی اس بات کوئی وہ اڈریس کر رہے ہیں کہ ازاد کشمیر سے بجلی جا رہی ہے جو ازاد کشمیر جا رہی ہے اپنے پروجیکٹ ہیں جس میں جاگ رہا ہے کچھ اور پروجیکٹ ہیں وہ دو روپے انسٹھ پیسے آپ لے رہے ہیں تو ابھی یہ تو پاکستان ساتھ کو اس معاملے کو اس کے سامنے رکھیں گے کہ جو ازاد کشمیر سے بجلی جا رہی ہے ایک سو میگا وارٹ کے قریب جا رہی ہے اس کا دو روپے انسٹھ پیسے بلنگ کر رہے ہیں اے جے کے کے لیے اور آپ ہمیں جو بجلی بیج رہے ہیں پاکستان سے وہ چونتیس روپے کچھ پیسے کر رہے ہیں تو یہ کافی سارے بڑے ایشیوز میں میجر ایشیوز سیٹل ہونا اور پھر یہ گورنمنٹ پاکستان کے اور مختلف جو آپ کو پتہ ہے ادارے اس میں ان کے لیول پر ہونا ہیں جو عام آدمی کی ہمارے ایک بجلی کا بل شیئر کرنے سے حال نہیں ہو جائے گا اس میں جو حقائق پر جانا پڑے گا اور چونتیس روپے سے زیادہ کا بل ازاد کشمیر کو چارج اوپر ہے اس میں ایسے مختلف ٹیکسز ہیں جو اس میں سے دو ٹیکسز ایسے ہیں مجھو اطلاع ملی ہے کہ ازاد کشمیر حکومت نے ان کو ہیلڈ ایم بیس کیا ہو ہے پندرہ ٹیکسز میں سے دو یہ ٹیکسز خاک نشینوں میں آپ اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں حالکہ اللہ نے آپ بہت سی بڑی سیتوں کے اوپر آپ کو عزت دی پبلک کے اندر پلس آپ دیکھیں وہ یہ ہے کہ ہمیں لوٹ لوٹ کے یہ سرکاری افسر جو ہیں خود بل نہیں دیتے بڑے بڑے جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کے گھروں میں ایسی چلتے رہتے ہیں سرکاری دفتروں کے اندر ایسی چلتے رہتے ہیں بہت سے جو اہلکار ہیں برکیات کے وہ چوری کرواتے ہیں چوری کرنے والے بھی باسر لوگ چوری کروانے والے بھی جو ہیں انڈر ہنڈ لیتے ہیں اور یہ تمام بلز آخر میں غریب بندے بڑھ دی جاتے ہیں اس پلس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے دورانی صاحب اچھا میں آپ بتاؤں جب ہماری گورنمنٹ تھی تو اس پر میں نے بڑی ورکنگ کی ہوئی ہے میں خود اس میں جو ہے میں اس کو چیک کیا ہے پہلی بات یہ ہے کمیٹ پاکستان سے ٹھیک 2.4 بلین یونٹ اب 2.4 بلین یونٹ ایسے ایک بلین یونٹ ایسے ہیں جو ازاز میرے حکومت کے محکمہ برکیات کے لوگ یا تو ان کو چوری کروا دیتے ہیں یا پھر ان کو لائن لازز کی ماز میں ڈال دیتے ہیں 1 بلین یونٹ ارب جو چوری ہوئی بجلی ہوتی ہے اس کی بلین کسی کو نہیں ہوتی اس کی بلین کسی عام آدمی کے اوپر نہیں جاتی وہ بلین ایک انہوں نے جو بنا دیا ہے کہ یہ ہمارا لائن لازز کا لازز لائن لازز بجلی ہماری لائن لائن ٹھیک نہیں ہے پچاس سال پرانی ہماری ٹرانس لائن لائن ہمارے پاس لڈ اٹھانے لئے ٹرانس فارم نہیں ہے تو ایک ارب یونٹ جو ہے اس میں چلے جاتے ہیں اگر کشمیر کے عام آدمی کو بلکل نہیں چارج کیا جاتا یہ بلکل غلط بات ہے البتہ پاکستان میں یہ پریکنس ضرور ہو رہی ہے ہمارے جو یہاں پر اس رہا ہے کہ اگر آم آدمی کا بل اپنا سو روپے ہے تو اس پر چوری کا جو ہے پچاس روپے بھی چوری کی ہوتی ایسے ازار کشمیر میں نہیں ہوتا میں ازار کشمیر میں بڑی سٹیڈی کی ہے جی ازار کشمیر میں ایک اگر وہ لیتے ہیں پاکستان سے دس ارب روپے کی بجلی لیتے ہیں تو پچیس ارب کی بیچ دیتے ہیں لیٹس ایک 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 روپے جو ہے اور ہم نے پانچ ارب روپے کا ریونیو کٹھا کھا لیا مطلب دس ارب ہم نے انویسٹ کیا ہم نے پانچ ارب گورنمنٹ کو اس پر پرافٹ دے دیا پانچ ارب رو گیا تو دس ارب جو ایک ایک سوچ کے ملازمین آپ کی ریسرچ کے مطابق چوری کرتا ہے چوری کرواتا ہے اور اس کا نقصان تو اوورال ریاست پاکستان کو ہو رہے نا ان وائیڈر پروسپیکٹ اگر ریاست پاکستان کو ہو رہے یہ میں نے بتایا آپ ان issues کو ڈریس کریں کہ آپ کو بجلی آ رہی ہے ادھر گورنمنٹ پاکستان جو ہے وہ اس کی پوری بلنگ آپ کے لئے کر رہے مطابق ڈس کو اس کو اس کو سروکار نہیں ہے چوری اور یہ کو ی وہ آپ کو جو بل دے رہے ہیں جو یونٹ دے رہے ہیں اس کے اوپر آپ سے پورا بل چارج کریں گے پورا بل چارج کریں گے اس وقت عزاد عربوں روپے کی مقروض ہے ان ڈسکوز کی یہاں پہ ایک سو نو عرب روپے کا ڈیفالٹ ہے جو وہ ہم پہ نہیں کر دیکھیں فیڈل گورنمنٹ یا پاکستان کے ادارے جو ہیں ایک دن کے لئے بھی عزاد کشمیر کی بجلی جو ہے وہ نہیں مطل کی اور نہیں کٹی ہے کہ جی آپ نے عربوں خربوں روپے ہمارے بقائجات دینے ہیں جی لیکن اس کے باقی جو ہمیں تو احساس کرنا چاہیے کہ اب یہ عزاد کشمیر میں جو مافیا بیٹھا ہے ان اداروں میں یہ برقیاد اور یہ سارے یہ عزاد کشمیر کا میں دو دار بارہ سے پیٹ رہا تھا ان کو کہ آپ اپنی ڈسکو بنائیں اپنی کمپنی بنائیں تاکہ آپ پتہ چلے کہ آپ نے کہاں کہاں کس بجلی تاروں میں بھی انہوں نے ٹرس فارمز کی خریداری میں بھی اس لئے یہ ایک دن کا کام نہیں ہے ان صاحب جناب مرتضی دورانی صاحب آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا بہت وزڈم کی باتیں کی معلومات شیئر کی ہماری رہنمائی کی آپ کا بہت شکریہ سر جی مظاہرے ہو رہے ہیں اسی طرح چیف آف آرمز سٹاف جناب جنرل آصف آسم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حال کے لئے جس طرح سے ایک قومی متعدہ سے کہا کہ وہ اس میں کردار ادا کریں اور جی بی کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر دیگر جو اہم معاملات ہیں اس پہ دفاعی تیزیہ کار جنرل نعیم خالد اللہ دی صاحب صدر اور وزری آزم جناب سردار محمد یعکوب خان صاحب اور ابھی ہمارے ساتھ صاحب مشیر اطلاع ازاد کشمیر مرتضی درانی صاحب نے گفتگو کی اس حوالے سے ہمیں اپنے سننے والوں کو فیڈ ویر کا ارادیت کے لیے وہ برث رائٹ جو اللہ تعالی نے ان کو تفویز کیا ہر انسان کو دے رکھا ہے آزادی کا حق اس حق کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی مسٹر موڈی رس بی جتنے بھی انتہا پسند ہیں یہ اپنے مقاصد میں کامیاب آمین فیمان اللہ آفید and good bye